امان دوستوں کو خوش آمدید امید ہے آپ سے خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ 2023 میں ہانگ کانگ میں کام اور تنخواہوں کی کیا صورتحال ہے بات شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی معلوماتی ویڈیوز آپ سے باسانی پہنچتی رہیں اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں ہانگ کانگ میں 2023 میں تنخواہوں کے بارے میں یاد رہے کہ کرونا وائرس کے دوران دو تین سال ہانگ کانگ میں کام کے حالات بہت خراب رہے ہیں جس دوران بہت سے لوگ نوکریوں سے ہاتھ دھو بیٹھے بہت سے ایسے لوگ بھی تھے جن کی تنخواہیں کم کر دی گئی تھی اس کے علاوہ ہانگ کانگ حکومت کی جانب سے بھی پچھلے دو تین سال تنخواہوں میں کسی قسم کا اضافہ نہیں کیا گیا تھا مگر ابھی چونکہ کرونا وائرس سے متعلق حکومتی پابندیوں کا خاتمہ ہو گیا ہے اور اب ہانگ کانگ کی حکومت خود چاہتی ہے کہ لوگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ کام کے مواقع پیدا ہوں کاروبار ترقی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ وزٹ پر آنے والے لوگوں میں بھی اضافہ ہو تاکہ کرونا وائرس کے دوران ہونے والے نقصان کو پورا کیا جا سکے اسی سلسلے میں ہانگ کانگ حکومت نے بہت سے ابدامات لیے جس میں دنیا بھر سے لوگوں کو ہانگ کانگ لانے کی کوششیں شامل ہیں اس کے علاوہ اسی سال دو ہزار تئیس میں ہانگ کانگ کی حکومت نے تمام ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کا اعلان بھی کر دیا ہے پچھلے کچھ حرصے کے دوران چین کے اصر اور سوخ میں اضافے کی وجہ سے ہانگ کانگ کے بہت سے مقامی چینی لوگ ہانگ کانگ چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں چلے گئے ہیں جس کی وجہ سے بہت ساری جگہوں پر ملازمت کے کئی مواقع پیدا ہوئے تعلیم یافتہ اور آنرمند افراد کی کمی کی وجہ سے غیر مقامی لوگوں کو ملازمت کے مواقع مل رہے ہیں اس افراد میں پاکستانی، انڈین، بنگلہ دیشی اور نیپالی لوگ شامل ہیں مثال کے طور پر پچھلے کچھ عرصے سے ہانگ کانگ پولیس میں پاکستانی نوجوانوں کو بھی بھرتی کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ دیگر کئی سرکاری اور غیر سرکاری نوکریوں میں پاکستانی اور انڈین نوجوانوں کو کام کے مواقع ملے ہانگ کانگ کی مشہور بس سروس کے ایم بی اور سٹی بس میں بھی کئی دیسی لوگوں کو نوکریوں مل گئی ہیں اس کے علاوہ کنسٹرکشن اور سیکیورٹی میں تو پہلے سے ہی بہت سارے دیسی لوگ نوکری کر رہے ہیں ابھی بات کرتے ہیں کہ موجودہ حالات میں اور خصوصاً کرونا وائرس کے بعد ہانگ کانگ میں تنخواہوں کی کیا صورتحال ہے ہانگ کانگ کے قانون میں کم سے کم تنخواہ 40 ڈالر فی گھنٹہ ہے آج کے ریٹ کے مطابق اگر دیکھا جائے تو یہ رقم چودہ سو پاکستانی روپے فی گھنٹہ سے زیادہ بنتی ہے انڈین روپے میں یہ رقم چار سو انڈین روپے سے زیادہ ہے ہانگ کانگ میں کوئی بھی کمپنی اس سے کم تنخواہ نہیں دے سکتی اگر کسی ملازم کو 40 ڈالر فی گھنٹہ سے کم تنخواہ دی جائے تو وہ ہانگ کانگ کے لیبر ڈپارٹمنٹ میں کمپنی کے خلاف شکایت درج کرا سکتا ہے یہاں کا قانون ملازم کی پوری پوری مدد کرتا ہے اسی کمپنی کے خلاف قانونی کاروائی بھی کی جا سکتی ہے ماضی میں ایسی بہت سی مثالیں ملتی ہیں جب کسی کمپنی کو ہانگ کانگ کی عدالت کی جانب سے بھاری جرمانے کیے گئے 40 ڈالر فی گھنٹہ کم سے کم قانونی تنخواہ ہے عام طور پر تنخواہیں اس سے زیادہ ہی ہوتی ہیں مثال کے طور پر اگر آپ کی تنخواہ 40 ڈالر فی گھنٹہ ہی ہے اور آپ دن میں 8 گھنٹے کام کرتے ہیں تو آپ ایک دن میں 320 ڈالر کماتے ہیں جو آج کے ریٹ کے حساب سے 8000 پاکستانی روپے سے زیادہ ہے ہانگ کانگ میں نوکریاں مختلف قسم کی ہوتی ہیں کچھ نوکریاں گھنٹوں کے حساب سے ہوتی ہیں اور تنخواہ بھی گھنٹوں کے حساب سے دی جاتی ہے جبکہ دیگر کئی نوکریاں دہاری کے حساب سے ہوتی ہیں یا پھر مستقل نوکریاں ایسی بھی ہیں جن میں ماہانہ تنخواہ ادا کی جاتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں نوکریوں کی اقسام کی اس کے بعد ان نوکریوں کی تنخواہوں کی بات کی جائے گی ہانگ کانگ میں تعلیم یافتہ اور غیر تعلیم یافتہ افراد دونوں کے لیے نوکریاں موجود ہیں غیر تعلیم یافتہ افراد میں اگر ہنرمند افراد موجود ہیں تو انہیں آسانی سے نوکری مل جاتی ہے اور ان کی تنخواہ بھی اچھی ہوتی ہے اگر آپ ہنرمند نہیں ہیں تو سیکیورٹی اور کنسٹرکشن کی نوکری کی جا سکتی ہے اس کے علاوہ فوڈ ڈیلیوری کا کام جس میں فوڈ پانڈا اور ڈیلورو شامل ہیں کیا جا سکتا ہے مگر اس کے لیے موٹر سائیکل چلانے کا لائسنس ہونا ضروری ہے بہت سے لوگ سائیکلوں پر اپیدل ہی فوڈ ڈیلیوری کا کام کرتے ہیں ایسے میں لائسنس کی ضرورت نہیں ہوتی سیکیورٹی کا کام دن اور رات دونوں کا ہو سکتا ہے سیکیورٹی کی نوکریوں سے متعلق معلومات کے لیے ہماری الگ سے ایک ویڈیو موجود ہے سیکیورٹی کی تنخواہوں میں ماہانہ تنخواہ کی بات کی جائے تو یہ پندرہ ہزار ہانگ کانگ ڈالر اور اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے اس کام میں بہت سے پاکستانی اور انڈین لوگ موجود ہیں جو دن کے ساتھ ساتھ رات کی سیکیورٹی کی نوکری بھی کرتے ہیں ان نوکریوں کی اقسام اور یہ نوکریوں حاصل کرنے کے طریقے کے بارے میں جاننے کے لیے ہماری دوسری ویڈیو موجود ہے جو آپ کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد کنسٹرکشن کا کام ہے یہ کام دوسرے کاموں کی نسبت تھوڑا مشکل اور مشقت والا کام ہے خاص طور پر گرمی کے موسم میں مگر اس کام میں تنخواہیں اچھی اور زیادہ ہیں ہانگ کانگ میں کنسٹرکشن میں کام کرنے والے مزدور ایک ہزار ہانگ کانگ ڈالر ایک دن میں کما سکتے ہیں اگر آپ ہنرمند ہیں اور تجربہ کار بھی تو ایسی صورت میں کنسٹرکش میں ایک دن کی تنخواہ دیہاری ایک ہزار ڈالر سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے کنسٹرکشن کا کام ہانگ کانگ میں مسلسل جاری کام ہے اور یہ کام کبھی نہیں راکا اس لیے اس میں کام کرنے کے بہت سے مواقع موجود ہیں کنسٹرکشن میں کام کرنے سے پہلے بھی ایک ادو کورس کرنے پڑتے ہیں جو کہ لازمی ہے اس میں کنسٹرکشن ورکر پرمٹ اور سفٹی کورس شامل ہے یہ کورس ہانگ کانگ میں ہی کرنے پڑتے ہیں جن کی تفصیل الگ سے کسی ویڈیو میں بیان کر دی جائے گی اس سال یعنی دو ہزار تئیس میں ہانگ کانگ کی حکومت نے دیگر شبوں کے ساتھ ساتھ کنسٹرکشن میں کام کرنے والوں کی تنخواہوں میں اضافہ کا اعلان کیا ہے کنسٹرکشن یونین کے مطابق اس سال کنسٹرکشن میں کام کرنے والوں کی تنخواہ میں بارہ فیصد دیز زائد اضافہ کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ ایک اہم بات یہ کہ ہانگ کانگ میں کنسٹرکشن کے کام میں افرادی قوت یعنی لوگوں کی کمی ہے جس کی وجہ سے بہت سے جگہوں کام آسانی سے کام مل سکتا ہے مگر یہ بات یاد رکھیں کہ اگر آپ غیر قانونی طریقے سے ہانگ کام میں داخل ہوئے ہیں ویزے کی مدد سے زیادہ ہانگ کام میں قیام کر رکھا ہے یا پناہ گزینی آریفیوجی کے لیے لائے کیا ہوا ہے تو آپ یہ نوکریہ نہیں حاصل کر سکتے ان تمام جگہوں پر نوکری حاصل کرنے کے لیے ہانگ ہانگ میں قانونی طریقے سے داخل ہونا اور قانونی حیثیت سے قیام کرنا لازمی ہے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگلی ویڈیو میں مزید نوکریوں اور ان کی تنخواہوں کے متعلق بات کی جا سکتی ہے ایک مرتبہ پھر آپ سے درخواست ہے کہ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی معلومات آپ تب باس آنی پہنچتی رہیں آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں